اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سنجین یا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ سامنے ایک ٹوٹل کمپنی کا بہت ہی کمال کا ایک پریشر واشر لے کے آئے ہیں جو کہ آپ کے سولر پینل کو یا آپ کی کسی بھی گاڑی کو صاف کرنے کے کام آتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سولر پینل کے اوپر لگی ہوئی ڈسٹ کو ایک پریشر کے ساتھ ریموف کریں اپنی کار کو صاف کریں اپنی بائی کو صاف کریں تو یہ پریشر واشر میری نظر میں سب سے بیسٹ ہے کیونکہ یہ پورٹیبل ہے آپ اسے کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے اپریٹ کرنا ہے اس کو چلانا کس طرح سے ہے اس کا پریشر کتنا ہے کتنی ہائٹ تک یہ پانی کو پھینک سکتا ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے پر چل کے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر ہی دیا ہوگا اور چینل کو تو آپ نے آرڈی سبسکرائب کر رکھا ہوگا دوستو ابھی سب سے پہلے ہم اس کون باکس کر لیتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے باکس کے اندر سے آپ لوگوں کو کون کون سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ ہمارے پاس ٹوٹل کمپنی کے سارے ہی پریشر واشر موجود ہوتے ہیں کم پرائس سے لے کر زیادہ پرائس والے انڈکشن والا پریشر واشر بھی آپ لوگوں کو سمارٹی شاپ ڈاٹوی سے مل جائے گا اچھا تھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو ایک ادل سوپ کی بوٹل یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی شامبو گیا لگا کر اپنی گاڑی کو یا پینلز کو ساف کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک ایٹل پریشر گن آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو پانچ میٹر کی یہاں پر پائپ یا جسے ہوس کہتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہے یوزر مینوول ہے یہاں پر اس پریشر گن کو ہینگ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ایک فٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور ایک انلٹ کنیکٹر دیکھنے کو ملتی ہے یہاں سے ہمارا خوبصورت سا ٹوٹل کمپنی کا پریشر واشر دوستو اگر میں بات کروں اس کی اوڑا لکھی تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کافی خوبصورت اس کو دیزائن کیا گیا ہے اس کے نیچے یہاں پر ٹائر لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جناب ہوتیبل بن جاتا ہے آپ اسے اٹھا کے کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں زیرو اور ون کی آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ آن آف کی آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر آپ نے اپنی پریشر گن کو ہنگ کرنا ہے یہاں پر آپ اپنی سوائر کو ہنگ کریں گے جب آپ اپنے سولور پینل یا گاڑی کو دھو لیں گے تو آپ یہاں پر اس کو سیٹ کر دیں گے اور دوستو اگر میں بات کروں اس کی کنزمشن کی تو جناب یہ اٹھارہ سو وٹ تک کی کنزمشن کرتا ہے ایک سو پچاس بار یا بائس سو پی ایس آئی اس کا پریشر ہے 6 لٹر پانی پر منٹ میں یہ جناب پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے ابھی جناب ہم آپ لوگوں کو لیے چلتے ہیں اپنی گاڑی کے پاس وہاں پر چلتے ہیں ہم آپ لوگوں کو یہ چلا کر دکھاتے ہیں کہ اس کا پریشر کس طرح کا ہے اور یہ کتنی سپیڈ کے ساتھ آپ کی گاڑی وغیرہ کو دونے کے کام آتا ہے سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے وارٹر انلیٹ والی یہ والی نوزل لگانی ہے تاکہ آپ یہاں پر اپنے پانی کا پائپ لگا کر اس کو انپوٹ دے سکیں ٹھیک ہے جی وارٹر انلیٹ والی ہم نے یہاں پر ساکٹ لگا دی ہے اس کے بعد یہ جو گن آ جاتی ہے اس گن کو ہم نے اس طرح سے لوڈ کرنا ہے یعنی اس کی جو پریشر نوزل والی گن ہے اس کے بعد پائپ کا ایک سرہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے ٹائٹ کریں یہاں پر ٹھیک ہے جی ایک سرہ جب یہاں پر ٹائٹ ہو جائے تو جو دوسرا سرہ ہے پائپ کا وہ پریشر واشر کے فرنٹ سائٹ کے اوپر لگے گا یہ والی فٹنگ اتار کے اس کے بعد جناب یہاں پر آپ نے اس ٹاپ والی نوزل کو یہاں پر لگا دینا ہے اب جناب ہم اس کو دو سو بیس وولٹ کی پاور کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اچھا جی ابھی یہاں پر سیٹ اپ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جناب دوسرا اس کو ٹیسٹ کریں گے یہاں سے جناب اس کے پریشر کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چلیں جی چلا کے دکھائیں آپ لوگ اس کے پریشر کا اندازہ یہی سے لگا سکتے ہیں کتنی دور تک یہ پانی کی فوار کو بناتا ہے اگر پانی کے پریشر کو آپ نے چینج کرنا اور خوار لینی ہے تو یہی سے یہ سارا چینج ہوگا دوستو آپ لوگ اس کے پریشر کا اندازہ یہاں سے لگائیے گا کہ یہ جو ٹائل ہے اس کے اوپر ہم اس کا پریشر آپ لوگوں کو چیک کرواتے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ لائن بن جائے گی چلیں جناب چلائیں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جناب لائن لگ چکی ہے اس کے پریشر کا اندازہ آپ یہی سے لگا سکتے ہیں جب یہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے آگے ہاتھ نہیں کر سکتے اس کا پریشر کافی زیادہ ہے جناب باری آتی ہے اس بائک کو ساپ کرنے کی تو سب سے پہلے آپ نے اسے شاور موڈ کے اوپر رکھ کے اپنی بائک کے اوپر پانی کو لگانا ہے اس کے بعد جو بھی سرف وغیرہ ہوگا وہ آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے اچھا آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہائی پریشر کی مدد سے اپنی بائک کو ساپ کر سکتے ہیں یہ وہ والا پانی ہے جو آپ سرویس سینٹر سے کسی بھی سرویس سٹیشن پہ جا کے آپ اپنی بائک کو دلوانے کے لیے جاتے ہیں گاڑی کو دلوانے کے لیے جاتے ہیں سیم وہی پریشر یہ آپ کو پروڈیوس کر کے دیتا ہے دوستو ابھی باری آ جاتی ہے اس کے اندر یہ والا شیمپو ڈال کے جو کہ کاروں کو ساف کرنے کے کام آتا ہے اس کو ڈال کر اپنی بائک کو ساف کرنے کی اور سولر پینلز کو ساف کرنے کی یہ بوٹل آسانی سے مارکٹ سے چار پانچ روپے کی مل جاتی ہے اب یہ آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ دوستو اب تھوڑا سا شیمپو اس کے اندر ڈالیں گے آپ نے زیادہ شیمپو نہیں ڈالنا تھوڑا سا شیمپو ڈال کے اور اس کے اندر جناب آپ نے پانی کو ڈال دینا ہے بکیا پانی ہوگا اور آپ ایک سے دو پرسنٹ شیمپو اس کے اندر ڈالیں گے اور وہ جاگ بن جائے گے اور وہی جاگم جناب ان بائک کو ساف کریں گے اور سولر پینلز کو ساف کریں گے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر پانی کو ڈال دیا اور یہ آٹو اس کو سک کرے گا یہ شیمپو کو آٹو سک کرے گا ابھی دوستب آپ لوگوں کو چلا کے دکھاتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھیں اب یہ شیمپو والا پانی پھینک رہا ہے اچھا جی پیارے دوستو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سالر پینلز کو ساف کرنا ہے تو سالر پینلز کو ساف کرنے سے پہلے آپ نے اس نوزل کو تھوڑا سا لوز کر لینا اگر آپ اس طرح سے موو کریں گے تو شیمپو نہیں نکلے گا یہ نیچے والے حصے کو آپ اس طرح سے موو کریں گے تو پانی کی فوار موٹی ہو کے باہر نکلے گی اور شیمپو کی جو بوتل ہے وہاں سے پانی آٹومیٹک سکھ ہوگا اور شیمپو باہر نکلے گا آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ یہ میں نے اس کو موٹی فوار کے ساتھ بیج رہا ہوں تو یہاں پر دیکھیں شیمپو باہر نکل رہا ہے اور سولر پینلز کے اوپر گر رہا ہے یہ ابھی لو پریشر کے ساتھ گر رہا ہے ہائی پریشر کے ساتھ ہم بعد میں ساف کریں گے پہلے لو پریشر کے ساتھ ہم اس کے اوپر شیمپو کا چھڑکاؤ کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ شیمپو کا چھڑکاؤ اچھی طرح سے ہو چکا ہے اگر آپ یہاں سے کپڑا اگر اس کے اوپر مارنا چاہے تو وہ آپ کی مرضی البتہ ہے اس کو ہائی پریشر کے ساتھ اب ہم ساف کرتے ہیں نوزل کو دوبارہ اسی کنڈیشن کے اندر لے کے آئیں گے اور ہائی پریشر سے اس کو ساف کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگ نے دیکھا کہ یہ ساف ہو چکی ہے اب بھی ہم اس کے پریشر کو مزید یہاں سے انکریز کر کے ان کے سپیڈ والے پریشر کے ساتھ اس کے اوپر لگے ہوئے بکیا شیمپو کو بھی ریموو کر دیں گے پہلے آپ نے تھوڑے سے لو پریشر کے ساتھ پھر ہائی اور پھر اس سے ہائی کے اوپر لگے ہوئے بکیا شیمپو رکھ کے آپ نے اس کو ساف کر دینا ہے فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے ساتھ میں ویڈیو کو لائک شائک کر دیا کریں اس سے ذرا اس لفظائی ہو جاتی ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں آت رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار دوستو ابھی بھاری آ جاتی ہے اس کے اندر یہ والا شیمپو ڈال کے جو کہ کاروں کو ساف کرنے کے کام آتا ہے اس کو ڈال کر اپنی بائکس کو ساف کرنے کی اور سولر پینلز کو ساف کرنے کی یہ بوٹل آسانی سے مارکٹ سے چار پانچ رپے کی مل جاتی ہے کھول کے جناب کھول کے